نا بھئی کیوں پریشان ہے تو پریشان نہیں ہو یار کیا بتاؤ سجھے بھئی اب تو ویسے بھی تیرے ہونے والی بیوی کو تیرے ہونے والا سسر میڈل بنا رہا ہے اصلب یار تیرے ہونے والی بیوی کا ہونے والا سسر تیرے ڈیڈی تو اس میں پریشان ہی کیا بات ہے سوچ رہا ہوں پتہ نہیں کیا ہوگا میری کہانی کرنٹ جب ان کو بتا چاہتے ہیں کہ میں دعوت علی خان کا بیٹا ہوں انشاءاللہ بڑے جلدی آدھ آگے آپ ویسے دوسرہ اپشن ہے سوچ کر لے نا اس پر اچھا ہاں مطلب یہاں تو لاکھوں جا رہے ہیں وہاں رب ہوئیں گے چل میں دیکھ لیا تو وہ ایڈوکیشن منسٹر کون ہے اچھ کل ایر اس کا نام ہے جنید رفیق کیا کامرہ دو 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 اپنے ہی بندہ ہے وہ جا گا پانچ سلاک روپے پانچ سلاک روپے کیا کہہ رہی ہو مجھ تو یکین ہی آرہا یکین تو مجھے بھی نہیں آرہا لیکن جب میں نے یہ لیٹر پڑھا آنا تو اس میں ساف ساف لکھا ہوا تھا کہ میریل کے ساتھ ساتھ اکومت مجھے پانچ سلاک روپے بھی دے رہی ہے آپ کو باتا ہے صرف مجھے نہیں دے رہی جو سیکنڈ اور تھرڈ آئے ہیں ان کو بھی دو دو لاک روپے مل رہے ہیں اپنی بیٹی کا کمال آپ نے اب دیکھئے کہ میں اپنی بہن کو اس کی رکستی بے پانچ لاکہ کتنا بہترین توفہ گفت کروں گی ٹھیک ہے سکے نا جی تینکی اللہ تیرا لاک لاک شکر ہے سلیمان کیا یہ خاتھی پڑھتے رہیں گے یا مٹھائی بھی لے کر آئیں گے مٹھائی بھی آ جائے گی لیکن ایرہ تحکومت نے تو آج تک ایسا بڑا نیک اقتام کبھی نہیں دیا یہ آج کسے ہو گیا تو اب ہو گیا نا بابا بلکہ مجھے لگتا ہے کہ حکومت میں اچھے لوگ آگے ہوں گے یا شاید دعوت علی کا بیٹا آگیا ہوگا ہمیں کیا لینا دینا حکومت سے یا دعوت علی خان کے بیٹے سے میں تو صرف اتنا جانتی ہوں جب سے میرے بیٹے کے قدم اس گھر میں پڑے ہیں خوشبختی یہیں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں ہاں ہاں بالکل بلکہ فضل بھائی کو کسی نے نہیں بتایا میں جا کے دیتا ہوں انگے خوش کھپری ٹرہ ٹرہ ڈیرے ڈیرے دینا پیسے اس کو فضل بخش رہے دینا پیسے اسے کہنا اچھی سی مٹھائی لیا ہے اور شوگر فری بھی لیا ہے ہاں جی میں چاہتی ہوں نا پھر اس بجارے کو کیا پڑا ہے شوگر فری کیا ہوتا ہے اور یہ آپ نے تین ہزار کیوں دیتی ہے دو دار رکھا ہے اپنے دار رکھا ہوں جالو جی مٹھائی لائکا آتی ہاں